گنتی بارمہ باب اور موسیٰ نے ایک کوشی عورت سے بیع کر لیا سو اس کوشی عورت کے سبب سے جسے موسیٰ نے بیع لیا تھا مریم اور حارون اس کی بدگوئی کرنے لگے وہ کہنے لگے کہ کیا خداون نے فقط موسیٰ ہی سے باتیں کی ہیں کیا اس نے ہم سے بھی باتیں نہیں کی اور خداون نے یہ سنا اور موسیٰ تو روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا سو خداون نے ناگہان موسیٰ اور حارون اور مریم سے کہا کہ تم تینوں نکل کر خیمہ اجتماع کے پاس حاضر ہو سو وہ تینوں وہاں آئے اور خداون عبر کے ستون میں ہو کر اترا اور خیمہ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر حارون اور مریم کو بلایا اور دونوں پاس گئے تب اس نے کہا میری باتیں سنو اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداون ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا پر میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے وہ میرے سارے خاندان میں امانتدار ہے میں اس سے موموں میں نہیں بلکہ رو برو اور سری طور پر باتیں کرتا ہوں اور اسے خداون کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے سو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا اور خداون کا غزب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا اور عبر خیمہ کے اوپر سے ہٹ گیا اور مریم کوڑ سے برف کی مانن سفید ہو گئی اور حارون نے جو مریم کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ کوڑی ہو گئی ہے تب حارون موسیٰ سے کہنے لگا ہائے میرے مالک اس گناہ کو ہمارے سیر نہ لگا کیونکہ ہم سے نادانی ہوئی اور ہم نے خطا کی اور مریم کو اس مرے ہوئے کی طرح نہ رہنے دے جس کا جسم اس کے پدائش ہی کے وقت آدھا گلہ ہوا ہوتا ہے تب موسیٰ خداون سے فریاد کرنے لگا کہ اے خداون دے میں تیری منت کرتا ہوں اسے شفا دے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اگر اس کے باپ نے اس کے مو پر فکت تھوکا ہی ہوتا تو کیا سات دن تک وہ شرمندہ نہ رہتی سو وہ سات دن تک لشکرگاہ کے باہر بند رہے اس کے بعد وہ پھر اندر آنے پائے چنانچہ مریم سات دن تک لشکرگاہ کے باہر بند رہی اور لوگوں نے جب تک وہ اندر آنے نہ پائی کوچھ نہ کیا اس کے بعد وہ لوگ حسرات سے روانہ ہوئے اور دشتے فران میں پہنچ کر انہوں نے دیرے ڈالے